بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹین کلاس انگلیش کا یونین نمبر ٹویلو جو کہ ایک پوائم ہے اس کا نام ہے دے ہیو کٹ ڈاؤن دا پائنس وہ سنوبر کی درخت کٹ چکے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے کوہش کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پائنس پائنس سنوبر کی درخت کو کہا جاتا ہے کٹ ڈاؤن کاٹنے کو کہتے ہیں دے وانی وہ ٹھیک ہے وہ پر لرال تو آج اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے شائرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کو کس نے کمپوز کیا ہے کس نے لکھا ہے میری لیسل ایک لیڈی مطلب کہ خاتون ہیں شائرہ ہیں میری لیسل واز بارنین میری لیسل کہاں پر پیدا ہوئی تھی این ریویرینہ نیو ساؤتھ ویلز میں جو کہ اسٹریلیا میں ہے اٹھارہ سو ستانوے میں ایٹین نائیٹی سیون میں شی کنٹریبیوٹ پوائمز ٹو پیریڈیکل لائکس اس نے مطلب کہ کئی رسالوں میں ان کو نظموں کو کیا شائع کیا ہے مطلب کن کن سی نظمیں اس میں ہے دا کونٹی لائف دا بولٹین اور دا پریزم اور ویژن اس قسم کے اس نے نظمیں لکھی ہیں شی پبلش دو کلیکشن اس نے دو پبلش شائع کیا دو مجموعے کلیکشن مجموعے کہتے ہیں دا سیکریٹ فائر اور سیکریٹ فائر کب نائیٹین فورٹی سیون کو نیس سنٹالس کو اور دا لینڈرز یہ نائیٹین سکسٹی ایٹ کو شی ڈائیڈین نائیٹین سیونٹی ستری کو یہ انیس سو ترہتر کو اس کی جو ہے نا وفات ہوئی ہے تو اس کے نظم جو کہ ہم آج اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کو آج مطلب کہ سٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے سنوبر کے درخت کارڈ ڈالے ہیں جہاں پر وہ کھڑے تھے جب کنوں نے پیوپل لوگوں نے سنوبر کے درخت کارڈ ڈالے ہیں جہاں پر وہ کھڑے تھے جہاں سے وہ کھڑے تھے اچھا مطلب کہ جب ہوا ان کو یاد کرے گی درین بارش جب نیچے آئے گی مطلب کہ جب سنوبر کے درختوں کو یاد کرے گی مطلب کہ انہوں نے اتار دی ہے چھیل دی ہے کس کو دا بارک چھیل کو اوپر جو درخت کو اوپر سیڈ نہیں ہوتی اس کو چھیل کہتے ہیں فرام دا وڈ لکڑی سے انہوں نے لکڑی سے درختوں کی چھیل کو اتار دیا ہے دا نیڈلی نیڈل سوئی کو کہتے ہیں سوئی دار نوکدار بافس شاخن کو کہتے ہیں بافس دا نیڈلی بافس اینڈ دا برون یعنی کہ نوکدار شاخن اور بھوری نوکی نئٹس ٹرودن اینٹو دا گراؤنڈ اور اس کا یہ بن جائے کہ مخروطی پھلیاں یعنی گھٹلیاں زمین پر گیر پڑی ہیں سیئے اینٹو دا گراؤنڈ زمین پر گیر پڑی ہیں نوکی نئٹس کہ نوکی نئٹس کس کو کہتے ہیں مخروطی پھلیاں سیئے اچھا آگے ہے the kind and friendly trees مہربان اور دوستانہ دوستو جیسا مزاج رکھنے والے دراخت where all day small winds sound جہاں پہ سارا دن کیا ہوا سراتی رہتی تھی گنگناتی رہتی تھی and all day and all day long the sun اور سورج سارا دن چمکتا رہتا تھا please hide and seek with shadow جو سورج shadow کہتے ہیں سائے کے ساتھ hide and seek ایک محورہ اس کا معنی ہے چھپا چھپا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مطلب کہ آنکھ مچولی اس کو کیا کہیں گے آنکھ مچولی سائے کے ساتھ وہ ہمیشہ یعنی کہ سارا دن آنکھ مچولی کھیلتا رہتا ہے till the multiplying shadows آخر کار جو مطلب کہ multiply زیادہ جو shadow ہیں سائے ہیں turn to one ایک ہی ہو جاتے ہیں and night is here اور وہاں پر کیا ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے اچھا نیکسٹ پہ ہے they have cut down the trees and ended now انہوں نے دراخت انہوں نے مطلب کہ درختوں کو کاٹا لے ہے and ended now اب وہ ختم ہو گئے the gentle collect of buff and buffer and then they are making a fence by creek کہ وہ ندی کے ساتھ بارڈ بنا رہے ہیں مطلب کہ بارڈ بنا رہے ہیں بارڈ جنگلے کو کہتے ہیں وہ ندی کے ساتھ آہ کریک ندی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فینس بارڈ میک بنا رہے ہیں دے ہاو کٹ ڈاؤن ڈا پائنز فاردہ پوسٹ پوسٹ کہتے ہیں کھمبے جو آہ لکڑی کے کھمبے نہیں ہوتے مطلب اس کا کوئی چیز آہ رکھنے کے لیے بجلی کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے آہ کھمبوں کے لیے سنوبر کے درختوں کا ڈالا ہے وین جہاں پر وین کہتے ہیں مطلب کہ زرد یا پیلا پر جانا ٹھیک ہے کمزور ہو جانا اس کو کہتے ہیں وین اندس سان لائٹ فار گھوست بھوتوں کے لیے سورج کی روشنی زرد اور پیلے ٹھیک ہے آہ ڈا نیکڈ ٹرنک لائی بے لباس پتنے پڑے ہیں بے لباس پتو کے بغیر تنے پڑے ہیں سو یہ آہ نیکڈ ننگے کو بھی کہتے ہیں ٹرنکس ٹرنکس تنے کار نے لائی پڑے ہیں اب برڈ نیسٹڈ دی آر اور پرندوں کے جو ہیں وہاں پرندوں نے اپنا گھنسلہ بنایا تھا ایٹو ویل سی کا وہ ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے نا سیک تلاش کرنا کو کہتے ہیں اچھا ان وین لیکن بے سودھ دے ہیو کٹ ڈاؤن دا پیس کے انہوں نے سنوبر کے درخت کارڈ ڈالے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ موسیقی